اسلام علیکم کلاس how are you all i hope you all are fine and enjoying good health آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ کی آؤٹلائن ہے animal tissues اور اس میں جو ہے ہم چار animal tissues کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ جو ٹاپک ہے آپ کے بک کے unit 4 میں موجود ہے so let's move your lecture بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں دیکھیں ہمارے پاس جو سب سے پہلے tissues discuss کی گئی ہیں that is connective tissues ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ question number 19 ہے آپ کی بک میں تو اس میں دیکھیں کہ اس کا question منابا ہے what is connective tissues and what are the different types of connective tissues تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ connective tissues ہوتے گیا ہیں کہ connective tissues ہمارے پاس diverse group ہیں ان tissues کا that serve in the various binding and supportive function دیکھیں اس کے نام سے یہ پتا چل رہا ہے connective یعنی کہ وہ connect کرتی ہیں کسی دو parts کو ہماری body کے تو یہ ہمارے پاس اس میں بہت ساری ایسی tissues آ جاتی ہیں جن کا کام کیا ہوتا ہے جسم کے different body پارٹس کو بائنڈ کرنا اور ان کو support کرنا so there are wide spread in the body that the removal of other tissues would still leave the complete form of the clearly apparent تو اس لیے یہ ہمارے پاس باڈی میں widely spread ہوتی ہیں تو اگر ہم اس میں سے کسی ایک بھی tissue کو remove کر دیں تو ہماری body function وہ کیا ہو سکتا ہے disable ہو سکتا ہے تو اس میں دیکھیں کہ connective tissues is composed of relatively few cells اس کے اندر جو ہے یہ کچھ cells ہوتے ہیں a great many extra cellular fibers and a ground substances also known as matrix in which fibers are embedded ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو connective tissues ہوتی ہیں یہ کچھ cells پر مشتمل ہوتی ہیں اور اس کے اندر کچھ extra cellular fibers ہوتے ہیں extra cellular کہتے ہیں جو cell کے outside کچھ fibers موجود ہوں اور اس کے اندر ایک substance ہوتا ہے جس کو matrix بھی کہتے ہیں اس matrix کے اندر جو ہے fiber کیا ہوتے ہیں embedded ہوتے ہیں embedded کہتے ہیں اس کے اندر دھنسے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جھوڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے ہم types دیکھ لیتے ہیں one by one تو first of all اس میں دیکھیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں loose connective tissues loose connective tissues کیا ہوتے ہیں it is composed of fibers ٹھیک ہے یہ پتلے ریشن سے بنے ہوتے ہیں both fixed and wandering cells suspended in the viscous fluid ground substance تو جب ہم اس کی ہم structure کی طرف دیکھتے ہیں تو میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو مختلف قسم کی ground substance ہے جو اس کا matrix ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ float کر رہے ہوتے ہیں اس میں کچھ cell fix ہوتے ہیں اور کچھ cell جو ہے وہ movement کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا function دیکھیں ان کا کیا کام ہوتا ہے they bind epithelium to the underlying tissues epithelium ہماری کیا ہوتا ہے epithelium کہتے ہیں skin کو ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو skin ہے وہ جو skin کی different layers ہوتی ہیں تو skin کی ایک layer دوسری layer کے تھو جو ہے انہی fibers کے تھو جڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے they're used as a packing material to hold the organs تو ہماری body کے جو مختلف اضاع ہوتے ہیں اس کے گرد جو ہے یہ ایک layer بناتے ہوتے ہیں جس سے جو ہے ان organs کو protection ہوتی ہے second ہمارے پاس آ جاتے ہیں fibres connective tissues ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں the collagen fibers are densely packed in the fibres connective tissues کے ہمارے پاس کچھ collagen fibers ہوتے ہیں collagen جو ہے یہ ہماری جو ہے bone سے related کچھ ratio ہوتے ہیں یہ ایک connective tissues میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں and they lie parallel to each other ٹھیک ہے یہ دوسرے کے parallel موجود ہوتے ہیں اور یہ strongly rod like structures بناتے ہیں اس میں ہمارے پاس اس کی دو types آ جاتی ہیں tendons and ligament ٹھیک ہے جی tendons کا کیا کام ہوتا ہے یہ ہمارے muscles کو bone کے ساتھ connect کر دیتے ہیں یا پھر ہمارے muscle کو muscles کے ساتھ جوڑتے ہیں اور ligaments کا کیا کام ہوتا ہے یہ ہماری ایک bone کو دوسری bone کے ساتھ جوڑتے ہیں ٹھیک ہے آپ جیسے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں formation of joints ہماری ہڈیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں جہاں پہ تو جو ligaments ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہڈیوں کو آپس میں جوڑتے ہیں اگر کسی وجہ سے ہماری body میں ligaments جو ہیں وہ weak ہو جائیں lose ہو جائیں تو ہماری body میں جو ہے وہ joints pain شروع ہو جاتا ہے next ہمارے پاس third is ki type ہے blood blood ہمارے پاس کیا ہوتا ہے blood بھی ہے ہمارے پاس connective tissue ہے اس کے اندر ایک fluid ہوتا ہے اس کے fluid کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس کو ہم plasma کا نام دیتے ہیں اور اس plasma کے اندر کیا ہوتے ہیں بہت سارے red blood cells ہوتے ہیں white blood cells ہوتے ہیں plate let's ہوتے ہیں اور function اس کا کیا ہوتا ہے blood کا it transport various material throughout the body of the animal blood کا کام جو ہے مختلف قسم کی substances کو throughout the body of animal transfer کرنا اس کے اندر oxygen آ جاتی ہے اس کے اندر carbon dioxide آ جاتی ہے ہماری food آ جاتی ہے and various other substances تو اس میں دیکھیں ہمارے پاس blood کی diagram انہوں نے آپ کو دکھائی بھی ہے تو اس میں دیکھیں کہ blood ہمارے پاس ایک blood سے آپ کو اس کا ایک drop سمجھنے کے دکھایا ہے اس کے اندر آپ کو کیا کا نظر آ سکتا ہے white blood cells ہیں plate let's ہیں blood کا plasma ہے red blood cells ہیں یہ آپ نے diagram جو ہے ساتھ ساتھ draw بھی کرنی ہے اچھا جی next اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیپوز ڈیشیوز ٹھیک ہے جی ڈیپوز ڈیشیوز کیا ہوتے ہیں اس کو ہمیں ڈیپوز سائٹس بھی کہتے ہیں ڈیپوز سائٹس ہوتے ہیں اس کے تو اس میں دیکھیں کہ it is the type of loose connective tissues that consist of large cells that stored lipids ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس جو ڈیپوز ڈیشیوز ہوتے ہیں یہ جو ہے ایک ایسی ٹائپ ہے یہ ایک بہت بڑے بڑے cells پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان cells کا کیا کام ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر lipids کو store کرنا ٹھیک اب lipids ہماری باڈی میں کہاں سے آتے ہیں وہ خوراک جس کے اندر جو ہے oil موجود ہو یا oily all the oily stuff جو ہم use کرتے ہیں eating میں تو اس میں ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے جو چکناہٹ اس کے اندر موجود ہوتی ہے lipids کے drops ہوتے ہیں وہ آجتے ہمارے باڈی میں جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں صحیح ہے so most often ہمارے پاس cells accumulate in large numbers to commonly called as fat اب اس کا یہ ایسے کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے ایڈی پوز ٹیشوز کیسے جمع ہوتے ہیں کہ جب ہم ضرورت سے زیادہ oily خوراک لیتے ہیں ظاہر ہے oil کو digest ہونے کے لئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو جب ہم نیکسٹ وہیں فوڈ دوبارہ یوز کرتے ہیں اور پہلے سے کچھ پارٹ اس فوڈ کا ہماری باڈی میں موجود ہوتا ہے تو وہ جو ایکسٹر ہماری باڈی کے اندر جو لیپیڈز لیپیڈ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں فیٹ کی شکل میں انہیں ایڈی پوز ٹیشوز کے اندر جو ہیں وہ سرو رونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ایڈی پوز ٹیشوز کہاں موجود ہوتے ہیں دیئر پریزنٹ اراؤنڈ دا کیڈنی ٹھیک ہے نا انڈر دا سکین بونز میں ہو سکتے ہیں ابڈومین میں ہو سکتے ہیں اور بریس میں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو فیٹس ہیں ہمارے ان ان پارٹس میں اکٹھا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے اندر جو ہے وہ انلارجمنٹ کا باعث بنتے ہیں اب اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے دی پروائیڈ دا ریزارف فیول ٹھیک ہے ریزارف فیول کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی ٹائم جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فاسٹنگ کنڈیشن میں ہو ٹھیک ہے روزے کی حالت میں ہو یا ہم نے سارا دن مطبخوراک نہیں کھا یا پروپر ہم نے فوڈ نہیں لی تو ہماری باڈی میں جو سٹورڈ لپیڈ ہے یہ بریکڈاؤن ہو کہ ہماری باڈی کو انرجی پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ انسولیٹ اگینس ہیٹ لاؤس سپورٹ پروٹیکٹ اورگن ٹھیک ہے یہ ہماری باڈی کے اندر ہیٹ لاؤس کو بچاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ سپورٹ کرتا ہے اور پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارے ڈیفرنٹ ٹائپس آف آرگنز کو ٹھیک ہے کیونکہ لپیڈ کی لیئر جو ہے وہ کیا کر دیتی ہے ان کو ایک ریزسٹنس پروائیڈ کر دیتی ہے تو اس میں دیکھیں آپ کو ایڈیپوز ٹیشوز کی ڈیاگرام دکھائی بھی ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں دیکھیں بڑا سارا سیل ہے ہمارے پاس ایڈیپوز ٹیشو کہہ سکتے ہیں اس ٹیشو کے اندر ڈیفرنٹ آپ کو سیلز دکھائے گئے ہیں ہر سیل کے اندر ایک ایک نیوکلیس موجود ہے اور یہ جو آپ کو ڈروپس میں نظر آ رہے ہیں دیزار دا فیٹ ڈروپلیٹس دیزار سٹولڈ انٹل دی آر یوز ٹھیک ہے نے جب تک استعمال نہیں ہوتے تب تک جو ہے یہ اس ایڈیپوز ٹیشو کے اندر جو ہیں وہ سٹور رہتے ہیں نیکسٹ آ جاتے ہیں ہمارے پاس یہ کارٹیلیس ٹیشو ٹھیک ہے نا ویری امپورٹنٹ کارٹیلیس ٹیشو ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں سیمی ریجڈ فارم آف سوری سیمی ریجڈ ریجڈ فارم آف کنیکٹیب ٹیشو ٹھیک ہے سیمی ریجڈ کہتے ہیں ایسی ٹیشو جو نہ تو بہت زیادہ سخت ہوں نہ ہی بہت زیادہ نارمون ٹھیک ہے یہ مرپس فلیکسیبل ٹیشو ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے سپورٹ سچ سٹکچر جیسے کہ ہمارے ایکسٹرنل ائر ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہمارے کان کا جو باہر کا حصہ ہوتا ہے آؤٹر ائر جو ہمارا ہوتا ہے آپ اس کو دیکھیں وہ بہت فلیکسیبل ہوتا ہے اس کے علاوہ انٹائر سکیلٹن آف اینیمل جیسے کہ کچھ شارکس ہیں اور ریز ہیں کچھ فیشیز کا انہوں نے بتایا وہ ہے کہ ان کی جو سکیلٹن ہے وہ انہی کارٹیلیج سے بنا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو سیلز ان کے اندر ہوتے ہیں ان کو ہم کانڈرو سائٹس کہتے ہیں دیٹ لائی ویڈن سپیس نون از لیکیونہ ٹھیک ہے وہ لیکیونہ سپیس کے اندر جو موجود ہوتے ہیں ان کے گیرد جو ایک فلویڈ ہوتا ہے اس کو میٹرکس کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو کانڈرو سائٹس کہتے ہیں جو ہمارے پاس کارٹیلیج ٹیشیوز کے سیلز ہوتے ہیں جس کے اندر تین قسم کی کارٹیلیج آ جاتی ہے ہائی لائن کارٹیلیج ہے الاسٹک ہے اور فیبرو کارٹیلیج ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کے ساتھ ہی کارٹیلیج 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 بنایا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو کارٹیلیج کے اندر جو فلویڈ ہوتا ہے اس کو ہم میٹرکس کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو جو سیلز ہیں جس میں دیکھیں چھوٹے سیل جو لائک کر رہے ہیں کانڈرو سائٹس اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس کا ٹائپ بونز ٹھیک ہے بونز ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں کلسی فائیڈ کنیکٹیو ٹیشوز ٹھیک ہے نا کیلسی فائیڈ کہتے ہیں سچ ٹیشوز ہمینگ کیلشیم انہی سٹکچر تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے کیلشیم ڈیپاؤزٹ ہوتا ہے جو کیلشیم کے سالز ہیں وہ کالیجن فائبر بناتے ہیں اور ہمارے پاس جو بونز کے سیلز ہوتے ہیں اس کو انڈرلائن کر لیں جو بونز سیلز ہوتے ہیں ان کو ہم لیکیونا آپ یہ دیکھیں کہ کالیج اور بونز دونوں کا سٹکچر سیمیلر ہے لیکن ان کے سیلز کے نیم میں ڈیفرنس آ رہا ہے تو جو ان کے ہمارے پاس سیلز ہوتے ہیں کالیج کالشم فوسفیٹ اس کے اندر کالشم فوسفیٹ دیپوزٹ ہوتا ہے اس لئے ہمارے پاس ہڈیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سوٹی فور سپورٹ اور پروٹیکشن ہڈیوں کو کیا کام ہوتا ہے ہمارے باڈی کو سپورٹ کرتی ہیں اور ہمارے جتنے بھی انٹرنل آرگنز ہیں جیسے ہمارے لنگز ہیں ہمارے ہارٹ ہے ہمارے ریبز ہمارے باڈی کے مختلف ایسے ایمپورٹنٹ آرگنز ہیں جن کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے ایک بونز کی تہہ چڑھا دی ہے اور ساتھ ہی ایک آسٹیو سائٹ کا سٹکچر بنایا تو اس میں دیکھ سکتے ہیں آسٹیو سائٹ میں سینٹر میں نیوکلیس موجود ہے اس کے جو اندر فلویڈ سائٹو پلازم کہتے ہیں ہمارے پاس آرٹو سٹکچر ہے اور اس کے اندر لیکن ہوتا ہے اچھا جی ہمارے پاس آگیت اس کے دوسری ٹائپ نروس ٹیشیوز ٹھیک ہے تو نروس ٹیشیوز میں دیکھیں کہ ان کا کیا کام ہوتی سٹیمولائیس فور ریسپشن آف سٹیمولائی اینڈ کنڈکشن آف امپلس فرم ون ریجن تو اینڈ ریجن تو نروس ٹیشیوز ہمارے پاس ایک خاص قسم کی ٹیشیوز ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے سٹیمولائیس کو ریسیو کرنا اب سٹیمولائیس کیا ہوتا ہے نوڈ ڈان آن یور بوکس ٹھیک ہے انوارمنٹ میں ہونے والی کوئی بھی تبدیلی جس کو ہماری جسم محسوس کرے اس کو ہم سٹیمولائی کا نام دیتے ہیں ایک امپلس ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ہمارے جو برین ہے ہمارے پاس اس کے اندر چارجز موجود ہوتی ہیں ان کو ہم امپلس کہتے ہیں ایک ہم نیورانز کہتے ہیں ایک ہم نیوراغلیا کہتے ہیں نیورانز دیکھ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں نیورانز اس کو نیورانز بھی کہتے ہیں مختلف قسم کے سٹیمولائی کیلئے بہت سنسٹی ہوتا ہے اس کو کہہ سکتے باڈی کے انٹرنل اور ایکسٹرنل انوارمنٹ میں جو بھی چینج آتی ہے اس کا جو میسج ہے وہ ہمارے نیورانز ریسیو کرتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں دیکھ کنورٹ سٹیمولائی انٹو الیکٹر سیگنل پھر وہ اس کو ایک سیگنل میں کنورٹ کر دیتے ہیں جس کو ایکشن پوٹنشل کہتے ہیں اور اس ایکشن پوٹنشل کو پھر وہ کیا کرتے ہیں یا تو کسی اور نرف کی طرف ٹرانسفر کر دیتے ہیں یا مسل کی طرف کر دیتے ہیں یا پھر گلینڈ کی طرف کر دیتے ہیں مسل کی طرف کریں گلینڈ کی طرف کریں گلینڈ اگر اس کے میں کوئی اگزمپل دوں کہ مثال کے طور پہ ہماری باڈی نے بہت زیادہ تھندک محسوس کی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ اگر تو وہ مسل کی ٹیشوز کی ہوں گے وہ شرینگ ہو جائیں گے یا ان کے اندر شیور آنا شروع ہوگی تو اس کا نتیجہ نکلے گا ہماری باڈی سویٹ گلینڈ پسینہ ریلیز ہوگا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہماری باڈی کے اندر پیدا ہو جائے گی تو یہ باہر کون سسٹیم مولائی ہے ہماری باڈی نے کس قسم کی تبیلی کو محسوس کی ہے ایک ہمارے پاس ہوتی ہے سیل باڈی ایک دین گرام دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس دین رائز کو چھوڑ کے پہلے سیل باڈی دیکھ لیں تو اس میں یہ شروع ہو رہی نیوکلیس ہے اس کے اندر سائٹو پلازم ہے پلازم ممبرین ہے تو یہ چار پورشن اس کو نام دیتے ہیں سیل باڈی کا اور اس کے بعد جو آپ دیکھ سکتے ہوں پر اس کو دین رائز کہتے ہیں ہمارے اندر نیورون ہیں وہ سٹیمول آئی کو کیا کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں تو اس کا جو میسج ہے نیورون کہاں سے ٹرانسفر ہوگا دین رائٹ اس میسج کو کیا کریں گے اور اس کو سیل باڈی کی طرف ٹرانسفر کر دیں گے اور جو اگزون ہوتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ایک سنگل اگزون ہوتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے اس میسج کو نیکسٹ ٹرانسفر کرنا وہ نیکسٹ کیا ہو سکتی ہے وہ کوئی نیورون بھی ہو سکتی نیوروگلیا تو نیوروگلیا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ دو نور جنریٹ اور کنڈک نرو امپلس ٹھیک ان کا کام جو ہے نرو امپلس میں تو نہیں ہے بٹ ان کا کام ہوتا ہے نیوروگلیا کا نیوروگلیا نیوروگلیا فیٹ کرانا ٹھیک ان کو سپورٹ کرنا یہ ایک طرح ان کا سپورٹ فنکشن ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس چار ٹیشوز تھی تو لاسٹ ایک ہمارے پاس اس میں ٹاپک ہے اورگنز نیم در ڈیفرنٹ اورگن سسٹم ان ورٹی بریٹ ان دیئر فنکشن ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اورگنز کی ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے جس میں دیکھیں جناب کہ فنکشنل یونٹ آف انیمل باڈی دیئیز میڈ اپ آف مور دین ورن ٹیشوز کہ ایک یا ایک سے زیادہ ٹیشوز جو ہیں وہ مل کر کیا بناتے ہیں ہمارے باڈی کے آرگنز بناتی ہیں ارگن ہم کسے کہتے ہیں ازا سو سچ امر پاس ہارٹ ہے لنگ ہے سپلین ہوتی ہے کٹنی ہوتی ہے جن کا اپنے خاص فنکشن ہوتا ہے وہ مل کر بنا دیتے ہیں آرگن سسٹم ٹھیک ایک ایک اپ اپ ایک نروس ٹیشوز دو دا ایکشن آف اس کمپوننٹ اس ٹیشوز ایس دیجسٹیو آرگن لیکن یہ سارے جو اب میں ٹیشوز کے نام بتائیں آپ کو ان سب کا کام ہی ہوتا ہے دیجسٹیو آرگن یہ ہماری فوڈ ہے اس کی دیجیشن کرتے ہیں تو آرگن سسٹم دیکھ لیتے ہیں کہ آرگن سسٹم آرگن 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 جب آپ بہت سارے آرگن مل کر کوئی خاص فنکشن پرفارم کر رہے ہوں تو اس کو آرگن سسٹم کہتے ہیں مثال کے طور پر انہوں نے آپ بتایا جیسے ہماری بکل کیویٹی کہتے ہیں جو ہمارے ماؤت کی جو انٹرنل کیویٹی ہے ایسو فیگس کہتے ہیں خوراک کی نالی کو سٹمک ہمارا میدہ ہے انٹسٹائن ہے سارے مل کر ہمارے سارے مسل دار جاتے ہیں تو اس کے فنکشن دیکھیں ان کا کیا کام ہوتا ہے مسکولر سسٹم کا مومنٹ آف باڈی پارٹس ٹھیک ہے اب اس کا کیا کام ہوتا ہے ہم اپنے مسل کو کہاں یوز کرتے ہیں کیپچر فوڈ فوڈ لینے کیلئے سکیپ اینیمیز اگر اینیمیز اب اس میں صرف ہیومن کی بات نہیں ہی آل اینیمیز کی بات ہو رہی ہے اینیمیز سے بچانے کے لئے پروڈکشن میں دوسرا اس کا کام ہوتا ہے مینٹیننس آف پاسچر ہم نے اپنی پوزیشن کیسی طرح رکھیں ہم ہونٹ ٹو وارگ ہونٹ ٹو سلیپ ہونٹ ٹو ٹو ہونٹ انجیریس فیزیکل تھرمل ریڈینت بیالوجیکل سٹیمولاس انٹیگمنٹری سسٹم بیسیکلی ہماری سکین کا سسٹم پوری سکین ہے اس کو انٹیگمنٹ کہتے ہیں سکین سے بنے ہوئے تمام سسٹم ہمارے ہیڈ ٹو فیٹ سکین سسٹم کہتے ہیں تو سکین کا کام ہوتا ہے ہماری ہیلپ کرتی ہے فیزیکل انجری سے تھرمل کہتے ہیں کسی قسم کی ہیٹ سے ریڈین کہتے ہیں کسی قسم کی ہانفل ریز سے یا بیالوجیکل سٹیمولاس اس کے علاوہ ہیلپ ایکسکریشن ایبزورشن آب سپیسپک میٹابولیزم میٹابولائٹس ہیں آئین 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 سکین زائر آؤٹر سائیڈ پہ ہمارے سکین ہیں اور انٹرنل جو ہمارے باڈی کے اندر مختلف کورنگ ہے ہمارے آرگن سکی پر تو ان کا کیا کام ہوتا ہے مختلف قسم کے میٹابولائٹس کو ہیلپ کرنا بیلنس کرنا باڈی کو نیچ ہمارے پاس نروس سسٹم ہم نے تھوڑے دیر پہلے اس کے بارے میں ڈسکس کیا نروس سسٹم کا کام ہوتا ہے باڈی کی اکٹیویٹیز کو مختلف قسم کی مختلف قسم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے باڈی کے اندر مختلف قسم کے میسے ٹرانسفر ہوتے ہیں سکیلیٹن کا کام ہے سکیلیٹن ہمارے پاس ہوتا ہے فریم وارک آف بونز ٹھیک ہے باڈی سسٹم کو ایک خاص شیپ دینا اور ہمارے باڈی کو ایک پرمننٹ شیپ دینا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ دائجیسٹیو سسٹم کا کام ہے یہ کیپچر کرتا ہے فیزیکل یا اس میں کیمیکل دائجیشن آف آجاتی ہے سرکولیٹری سسٹم دیکھیں اس کا کیا کام ہے ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ ویریس مٹیریل سٹو دا سیل ٹھیک ہے مختلف قسم کے مٹیریل جیسے کہ اس میں گیسز آجاتی ہیں فوڈ آجاتے ہیں اس کے علاوہ مٹی سیل سے آوے لے جانا کن کن کو جیسے کاربن ایک سائیڈ ہے جیسے یوریا ہے جیسے اور بھی پروڈاکٹس ہیں جن کی ہماری باڈی کو ضرورت نہیں ہوتی اس کے علاوہ ریسپیریٹری سسٹم آجاتا ہے اس کا کیا کام ہے جناب ایکسچینج آف گیسز کرنا گیسز کو ایکسچینج کرتی ہیں جیسے پروڈکشن آف ساؤنڈ ٹھیک ہے ہماری سسٹم میں ایک آرگن ہوتا ہے لیرنکس 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 اس کو بریکن میں لکھ دیں اس کا کیا کام ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر ساؤنڈ پروڈیوز کرنا اس کے علاوہ ہمارے پاس آجاتے اس میں ایکسکریٹری سسٹم کیا کام ہے یہ ہماری باڈی سے ٹاکسک میٹابولک ویس پروڈکٹ کو ایکسکریٹ آٹ کرتا ہے اور اس کا دوسرا کام ہے مینٹین دا پروپر وارٹ بیلنس ٹھیک ہے ہمارے باڈی میں یورین کا کتنا بیلنس وارٹ کتنا بیلنس ہونا چاہیے اگر ہمارے باڈی میں ایکسکریٹ آٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ریپروڈکٹ سسٹم ہے ہمارے پاس پر پی پی سپیشیز ٹھیک ہے ان سے ہم کیا کرتے ہیں ریپروڈکشن ہم کہتے ہیں پروڈکشن آف سپرنگ آف سیمیلر سپیشیز کی ہر سپیشی جو ہے وہ اپنے ہی جیسی ایک اور ارگنیزم کو جنم دیتی ہے تاکہ اس سپیشی کی جو ہے وہ سپیشی مینٹین رہ سکے سروائیول کر سکے ٹھیک ہے اگر ریپروڈکشن کا فینامینا ختم ہو جائے تو ظاہر ہے یہ تو یونیورس اگزسٹی نہیں کر سکیں گی اچھے جی لاست ہمارے پاس آجاتا ہے انڈوکرائن سسٹم تو انڈوکرائن سسٹم میں دیکھیں اس میں ہمارے پاس جو ہیں تمام ہارمونز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے باڈی میں ڈیفرنٹ قسم کے ہارمونز ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس انسولین ہے گلوکاگون ہے اور اڈرینل گلینڈز وہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کے ہارمونز پیدا کرتے ہیں تو تمام قسم کے ہارمونز اس کو کون جو ہے وہ فنکشن کرتا ہے ہمارے پاس انڈوکرائن سسٹم ٹھیک ہے جی تو یہ آج کے ہماری آٹلائن تھی یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے سو اس کو آپ توجہ سے پڑھیں اس کو لان آؤٹ کریں اینی کویسچن آپ کو مینے پاک کریں آپ کو ایسی چاہے جی گوڑ لکھ لابیز